سلوات عظیم عبادت ہے سارے مل کر باوازِ بلند سلوات ادا کریں درود باوازِ بلند ادا کریں جس کے دل میں جتنا علی محمد کا ذہنوں میں مقام بلند ہے وہ اتنی بلند سلوات تلاوت فرمائیں اس کی بلہ آگئے حق تو نہیں بنتا بہت مختصر نوکری حافظ صاحب کو سبق سنانے کی نیت سے حاضری الگوانے لگا ہوں بے خبر ہو کے زمانے کی سبی یادوں سے بے خبر ہو کے زمانے کی سبی یادوں سے دیکھ سلطان تیری یاد میں خو جاتے ہیں بے خبر ہو کے زمانے کی سبی یادوں سے دیکھ سلطان تیری یاد میں خو جاتے ہیں دل جو کہتا ہے چلو خواب میں جنت دیکھیں ہم مزا خانے کی دہلیز پہ سو جاتے ہیں لمبی چوڑی گفتگو نہیں بانیے مجلس سامائی کے جیالوں کی خیر ہو روشن ضمیر نے خیالوں کی خیر ہو ہو مسروف دعا خالی کے اکبر سیزہ دی یارب علی کے چاہنے والوں کی خیر ہو سلوات ایک بواز بلند تلاوت فرمائیں تاکہ میں نوکری کا آغاز کر سکوں حالات آپ کے سامنے دور آپ کے سامنے دن سیدہ کے چہر رہے ہیں آج دنیا ہمیں پھر دیکھ کر پریشان ہو گئی پہلا جملہ گوجرے کی سرزمین پہ آپ کی سماتوں کی نظر کروں گا ہر وہ ہاتھ بلند ہو جو ماتمہ شبیر کے لیے بلند ہوتا ہے تھکن ہے انسان تھک جاتا ہے لیکن یہ ذکر ایسا ہے جو نہ تھکنے کسی کو نہیں دیتا ہر وہ ہاتھ میری بات کی تائید میں اٹھے جو ماتمہ شبیر کے لیے سینے پہ آتا ہے ہر بندہ نظر ماتمہ شبیر کرنے والا ازادار بولے آئی دنیا پھر دیکھ کے ہمیں پریشان ہو گئی شیعہ عجیب قوم ہیں موسم آپ کے سامنے حالات آپ کے سامنے نہ ان شیعوں نے بارش کو دیکھا نہ دھند کو دیکھا نہ سردی کو دیکھا یہ شیعہ ذکر شبیر میں آ گئے پتہ نہیں کیا لیتے ہیں جاکہ شبیر کے ذکر سے اپنی ماں کو لیتے ہیں بہنوں کو لیتے ہیں بچوں کو لیتے ہیں بندہ زادار گھر میں پیدا ہوا ہو میں جملہ ماتمیوں کے حوالے کروں تیرا ہاتھ سیدہ کی بارگاہ میں غیرات کے لیے نہ بلند ہو پھر مانگی غیرات کی تاثیر پہ ناز کرنے کا فائدہ کیا یہ جملے پہ میری نوکری ہو گئی کبلہ کو ممبر دے کے چلا جاؤں گا بندہ صورت شبیر کا ماتمی بولے اس پہلے عزدار سے لے کے اوہ آخری عزدار تھا کہ اس دنیا کو میں بتانے جا رہا ہوں جو آج دو ٹکے کا مولوی ہم پہ اعتراض کر رہا یہ شیعہ عجیب قوم ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں نہ سردی دیکھتے ہیں اتنی سردی تھی اتنا بارش کا موسم تھا انہوں نے شبیر کے ذکر شروع کر دیا انہوں نے شبیر کا ماتم شروع کر دیا انہوں نے شبیر کی مجلس شروع کر دی یہ پتہ نہیں ذکر شبیر سے جا کے لیتے کیا ہیں میں نے کہا ذکر شبیر میں آنے کا ایک فائدہ یہ ہے ابلیس نماز میں آسکتا ہے ذکر شبیر میں نہیں آسکتا زندہ باد یہ ہے گوجرہ کیا کہنے ان ہاتھوں کو سلام یہ بولتی زبانوں کو سلام عقیدت بھرے چہروں کو سلام سارے ہاتھ چاہ کے بولو حیدری ہو گئی نوکری ایک جملہ اور سنیں سیدہ کے حوالے سے دن کی بلا اجازت ہے جس بی بی کی کنیزوں کے اختیارات جس بی بی کی کنیزوں کے اختیارات فرشتوں سے افضل ہوں پتہ نہیں کون کی سنداز سے جملہ وصول کرے گا میں نے کہا جس بی بی کی کنیزوں کے اختیارات فرشتوں سے افضل ہوں اسے بطول کہتے ہیں نہیں یہ چند بندے بولیں پیچھے والے بندے نہیں بولیں چلے میں ایک جملہ اور پڑھتا ہوں شاید وہ بھی میرے ساتھ مل جائیں تھکی ہوئی داد نہیں چاہیے دل بولے تو بولنا نہ کبھی جبرانداد لی اگر دل بولے تو بولنا نہ تعداد دیکھ کر پڑا ہے نہ تعداد کو مانتا ہوں کیونکہ میرے سامنے جتنے ہوں میری توفیق اور اوقات سے زیادہ ہو کیونکہ مانتا ہوں اس امام کو ہوں جو تعداد کا نہیں بلکہ اعتماد کا قائل تھا جس نے نولاک کے ریشکر میں بھی نوکہ نیزہ پہ قرآن کی دلاوت کر کر بتا دیا تھا ہزیان والے اور ہوتے ہیں قرآن والے اور ہوتے ہیں یہ چند بندے میرے ساتھ بولیں جو نہیں بولیں ان کی بھی مہربانی جو بولیں ان کی بھی مہربانی میں نے کہا جس بی بی کی کنیزوں کے اختیارات فرشتوں سے افضل ہوں اسے بطول کہتے ہیں اسے بطول کہتے ہیں ایک دن جناب سلمان دہلیزہ سیدہ پہ آئے علی بادشاہ کے پیغام لے کے جناب فضل کو پیغام دیا پیغام دے کے جانے لگے جناب فضل کو دیکھے کہا فضل جب بھی میں دہلیزہ سیدہ پہ آیا ہوں میں نے آپ کا مزاج بدلہ بدلہ دیکھا ہے آپ کے پاس کیا ہے ایسا جو میرے پاس نہیں ہیں آپ کے پاس کیا ہے ایسا آپ بندہ ماتمی بولے بندہ عقیدہ والا بولے رات میں نے یہ اکاڑے جملہ پڑا پتہ نہیں کتنی دیر آپ کے بھائی اور بیٹر کو دعائیں ہوتی رہیں گوجرہ شہر ہے ماتمی ہے ازادار ہے پورے پنجاب کی ازادار میرے سامنے تشریف فرما ہے جو سیدہ کا نمک خاتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائے گا دوسرے بندے کی نادات چاہیے نہ دعا چاہیے سلمان نے کہا کیا ہے آپ کے پاس ایسا سلمان نے کہا آپ کے پاس کیا ہے ایسا آپ بھی اس گھر کی نوکر ہیں میں بھی اس گھر کا نوکر ہوں آپ کو بھی امہ کہتے ہیں مجھے بھی نانا کہتے ہیں آپ بھی حسین کو اٹھا کے کھیلاتی ہیں میں بھی اٹھا کے کھیلاتا ہوں سلمان یہ کہہ کے جانے لگے جناب فضا نے آواز دے کے روخ لیا سلمان بھائی میرا اور آپ کا مناظرہ بنتا نہیں میرا اور آپ کا مفاقرہ بنتا نہیں اگر آپ نے سوال کر دیا ہے تو جواب لیتے جاؤ کیا یہ فضا کے لیے فضیلت کم ہے میں روز اس چہرے کی زیارت کرتی ہوں جس کی اس کے سوا کر کوئی نہیں سکتا انہوں نے بولے ہو ہاں میں اس چہرے کی کیا بات ہے ان ہاتھوں کو سلام میں اس چہرے کی زیارت کرتی ہوں جس کی اس کے سوا کر کوئی نہیں سکتا تحلیز سجدہ پہ سلمان نے سجدہ کیا بندہ گزر آتا پاس سے سلمان کیا تُو ہر وقت اسی تحلیز پہ جھکا رہتا ہے اسی چوکھٹ پہ جھکا رہتا ہے سلمان نے اس کی طرف دیکھ کہا آج تُو نے دہلیز کہہ دیا آج کے بعد دہلیز نہ کہنا اب جس بندے کا پہاڑ جتنا عقید ہے اس کے لئے جملہ ہر بندے کے لئے بات ہی نہیں ہے آج کے بعد چوکھٹ نہ کہنا اس نے کہا سلمان ایک دروازہ ہے ایک دروازہ لکڑی کا دروازہ ہے اس کو چوکھٹ نہ کہوں تو اور کیا کہوں سلمان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یہ دہلیز نہیں یہ صدرات المنتحہ ہے یہ صدرات المنتحہ چاہتے چائیں گالے میری دلاتے نقش ہو گئی جنت تک بھولے گئے نہیں یہ صدرات المنتحہ ہے بندے نے سلمان کی دروازہ آخری جملہ کی بلا کممبر دے کے جانے لگا ہوں سلمان یہ کیسے صدرات المنتحہ ہو سکتا ہے علی کے دروازے پہ بیٹھ کے تو عجیب عجیب باتیں کرنے لگ گیا ہے تجھے پتا ہے صدرات المنتحہ کیا ہے سلمان نے کہا تو بتا دے اس نے کہا صدرات المنتحہ عرش پہ ہے جہاں جبریل رک گیا تھا مستقی چلا گیا سلمان نے کہا خاموش تو اسے صدرات المنتحہ کہتا ہے جہاں جبریل رک جائے میں اسے صدرات المنتحہ کہتا ہوں یہاں محمد رکتا ہے میں یہاں میں اسے صدرات المنتحہ کہتا ہوں یہاں محمد رکتا ہے پوری زندگ میں آخر جملہ پوری زندگی میں محمد دو جگہ رکھے دو جگہ اجازم کیبلا بیٹھے ان سے تشدیق کروا لینا پوری زندگی محمد نے دو جگہ اجازم مانگی یا میراج کی رات پر دے کے باہر یا بطول کے دروازے پہ اور پھر مان مولوی یا وہاں بطول رہتی ہے یا یہاں دو عید رہتی ہے بڑے درد دیئے ہیں امت نے محمد کی بیٹی کو رونے کی نیت سے آئے ہو رونے کے دن ہیں رونے کی راتیں ہیں آخری بندہ پڑے گا محمد کی بیٹی کے درد ایک جملہ پڑھتا ہوں اگر تیری حائے نکل گی دعا مانگ لینا جو تیرے دل میں ہیں جملہ نہیں پہاڑ ہے اتنا مکہ کے کافروں نے محمد کو نہیں مارا جتنا مدینہ کے مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو مارا جن کی حائے نکلی اللہ ان کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے ایک درد پڑھتا ہوں حسین کی بیٹی کا سمجھ گئے تو بھولو گے نہیں ایک درد پڑھتا ہوں حسین کی بیٹی کا صرف دو منٹ دیکھنا میری طرف لٹا ہوا کٹا ہوا کافلہ لے کر سجاج جب مدینہ آئے نا سجاج سے کسی نے سوال کیا مولا سب سے زیادہ کہاں روئے ہو سائل نے سوال کر دیا یہ تجھے سیدہ نے مانگا ہی اپنے بیٹے کے گم میں رونے کے لیے ہیں جو آج رونے آئے وہ ہاتھ ضرور سینے پہ مارے گا جو ماتمی گھر میں پیدا ہوئے جو ماتمی ہو وہ ہاتھ ضرور سینے پہ مارنا بھائی سمجھو بیٹا سمجھو ازادار سمجھو سید ہوں ممبر پہ ہاتھ جوڑ کے منت کر رہا ہوں جو ماتمی ہے نا جملے پہ ہاتھ ضرور سینے پہ مارے گا ایسر مولا تجھے ماتمی بیٹا عطا فرمائے اب پتہ نہیں یہ کیسے سمجھے اگر سمجھ گئے تو قبر تک رونے کے لیے کافی ہیں سائل نے سوال کر دیا سجاج کی آنکھوں سے خون جاری ہو گیا سائل نے پوچھا مولا کس جگہ شام میں روئے ہو سجاج نے رو کر کہا کربلا میں میرا بابا مارا گیا میری چار سال کی بہن سکینہ دیکھتی رہی میرے اکبر کے برچی لگ گئی میرے اسگر کو تیر لگ گیا کربلا سے شام آ گئی میری بہن سکینہ کو وہاں وہاں چلایا گیا جہاں جانور نہیں چل سکتے تھے ہمارا کافلہ اسکالان کی چوٹیوں پہ چلایا گیا ہمارا جیسے کافلہ شام کے دربار میں آیا شام کی بے حیاء عورت شام کی چھتوں پہ چلی گئی انہوں نے پتھروں سے ہمارا غریبوں کا استقبال کیا جن کی چھوٹی اولادوں سے معافی مانگ رہا ہوں سائل نے پوچھا مولا کون سا درد ہے جو آپ قبر کی دیواروں تک نہیں بھولو گے بھائی سجاج چیک کے سجاج نے کہا شام کا شاہی چونک تھا دھائی لاکھ شرابیوں کا مجمع تھا ایک لاکھ بندہ ڈھول بجا رہا تھا میں نے ایک طرف دیکھا میری چار سال کی بہن سکینہ میرے پاس بہاگ کی آئی مجھے گلے سے لگا کر کہتی ہے بھائی سجاد میں ہوں تیری سب سے چھوٹی بہن میں آج شام کے بازار میں تُسے ایک منت کرتی ہوں کربلا میں میرا بابا مارا گیا میں قاتل کی منتے کرتی تھی میرے بابا کو نہ مار قاتل مجھے بھی تماجے مارتا رہا میں برداشت کرتی رہی میرا چچا باس مارا گیا میں یہ شام کے شاہی چونک میں آج منت کرتی ہوں یہ شمر کے ہاتھ میں ایک لوہے کا تازیانہ ہے اس کو کہہ دے مجھے تازیانہ مارے مجھے تانہ نہ مارے تڑپ گیا سجاد سکینہ کو سینے سے لگایا بیٹا کیا تانہ دیتا ہے سکینہ نے رو کر کہا بھائیہ ادھر سے تازیانہ مارتا ہے ادھر سے تانہ دے کر کہتا ہے اب بلا غازی کو اب بلا علی اکبر در زندہ کے کھلنے کی جو صدا آتی ہے در زندہ کے کھلنے کی جو صدا آتی ہے کیا سکینہ کو رہا کرنے قضا آتی ہے عظمت شہزادی کونین بلانتر سلوار محمینین درود بار محمد و علی محمد اسمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر اسمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر یہ خطبہ ہے جناب سیدہ کا جو یزید لائن کے دربار میں بی بی نے دیا تھا بی بی فرماتی ہے اسمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر تخریب تیرا عظم وہ تعمیر کا پیکر تو نجس راپا ہے وہ تطہیر کا پیکر تو جسموں کا حاکم ہے وہ ذہنوں کا ولی ہے تو جسموں کا حاکم ہے وہ ذہنوں کا ولی ہے تو معاوی آزادہ ہے وہ حسین ابن علی ہے عظمت جناب سیدہ بلاند صلوات ممنین ملک کے ناموار منقبت خان اور نوحہ خان جناب سید مقدس قازمی صاحب تشریف لا چکے ہیں جو اختتام مجلس پر نوحہ خانی کریں گے مقدس قازمی صاحب تشریف لا چکے ہیں اختتام مجلس پر نوحہ خانی کریں گے عظمت شہداء کربلا بلاند صلوات اب آپ کے سامنے ملک پاکستان کی ناموار شخصیت مفسر قرآن محقق دوران جناب قبلہ حافظ تصدق حسین صاحب فضائل و مسائب محمد و آل محمد بیان فرماتے ہیں قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلاند صلوات مجلس پر نوحہ خانی کریں گے